اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اتھے دے عالم نو اپنا عالم منو او دے پچھے نواز پڑھو اوہی قبلہ او دا جلال رسول اللہ کا قبلہ ہے اوہی قرآن ہو پڑھ رہا تا شیخ اکبر اللہ فرماؤں دے میرے جلے مرشد مرشد نامی بڑی محبت اندی آدمیوں کو دین سکھتا ابو مدین مغربی رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت یہ حضر شیخ عبدالقادر دیلانی رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اوہی قرآن دے مرید ایک عالم ناراض تھی شہر جنہ جو میرے مرشد نامی چنگا نہیں جانتا تو فرماؤں دے میں خواب جا رسول کریم علیہ السلام نے فضاو ابی و میرے ویدکھیا پہ حضور نے غضب سی انہیں ناراض تھی اندازہ کوئی کہ آپ نے ہم رہا تو مویدنین فرعالم نہ نفرت کرنا انہیں کہاں کیوں میرے مرشد نامی سمجتا حضور نے پورے جلال نام فرمایا بس تیرے مرشد نامی سمجتا میں نے نبی مرنہ ہے میں نے اپنا نبی تسرین کہاں کہ مرشد نامی سمجتا تیرے مرشد نامی سمجتا تو مرنہ سمجتا میں نے نبی مرنہ سمجتا سویرے جا کے انہیں صلاح کرتے انہیں محبت دا تعلق استوار کر وہ انہیں سب کی تی کتری روڑ جانی سویرے جا کے مویدنین ایسے گرنوں پنے بنو جو تسی جو مرضی بھی جو توارا نظریر خیال ہے مگر رسول اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جو نا بڑی بڑی دورت ہے اور رسول پاک اللہ علیہ وسلم نے انہیں عظیم فتح دیتی یا عیسی علیہ السلام دنیا جس طرح دی حکومت کر رہا ہے ٹھیک ہے عیسائی جو مرضی انہوں خدا بنو خدا بیٹا یہاں تعداد عیسائی دی ہے دنیا یہاں اسی اہل اسلام ہے دو پیغمبر ہیں جنات مناری امتانہ بلکل دنیا کفیر ہے انہوں نے یہاں حکومتان اور رسول کریم علیہ السلام نے جلی محبت دیتی حسانیہ جو بیانینا اس نے خدا بشاک بناؤں دے پر عیسائی دی محبت کسے نہیں کی مسجد نبی جنگر کمرے جنگر موقع میں بیٹھا تھی امریکہ جو کس مسلمان آئے ہے داری منز مگر میں انہوں نے گلت وجہ کی تھی تو آپس کہہ رہا تھی بیار نبی بڑے ہوئے اور سارے اللہ سے پیارے بڑیانوں نے یہ شانہ مگر عیسائی دیتی محبت دنیا کسے امت نے نہیں کی تھی اس نے اچھے مزینے جیسے جاں گھڑیاں پھر دیں مسجد کبھا جانے اوہ جانے اور اچھے سانوں اللہ سے رسول نظر نہیں ہو رہے مگر صرف یہ نہ پتا لگا اینہ جگہ سے حضور پھرے اس نفسی تکے کھاندے پھر دیں بیش یاد ہی چازہ ہو جائے تو باہر رہے کے رفتی سرے خود نہیں ہے مہا جا با امیدان کے روز قدمی نے ہاں دوائی اے اللہ سے پیغمبر تو جتھو 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 دی گزریا اسی ہوتھے سجدے کر دیں پھر دیں بے شاید اچھے بھی حضور سے قدم آئے ہو روزہ تو میراد جانے لوگ لار چکڑ کے جگہ ملدے بیا حضور زہ میراد ہے یار اچھے حضور کھڑو کے نماز پڑھونے ہر مردہ اور ترلے کردہ بے میں اچھے نماز پڑھا تو یقین جانو سکندر ہویا بڑے بڑے بادشاہ مگر رسول اللہ دی بادشاہ ہی کہا دت تک قیامت نہیں نہ ہو دی مسلمانہ دے دلانتے حضور علیہ السلام رہا جات آپ دی محبت جات تو نبی علیہ السلام دا خادم ہو جانا آپ دے دین دی تبلیغ کرنا میں جس نعمت سب تو بلا رب دا شکر گزارنا با ولایتو گربندہ خیشم خانی از سرے خادگیتا از کون و مکام بر خیل شاہران راج آقا دیدنوں میں نے کہہ دینا بھی تو میرا نوکر ہے تو میں ساری زمین اسمان دی حکومت تو دستبردار ہو جانا میں نے حکومت نہیں چاہیتی با ولایتو گربندہ خیشم خانی اینہی خیامت بھی میرے نوکر آج تو میں ہی اپنی زندگی لی اللہ دی تفیق نای رستہ چونے آن ملکو چھوٹا ہوں ریت دیٹیب میں دیکھے ہل دیں پچھے کھڑے کر کے انہوں نماز پرونی پچھے بین حالان کے سب تو اچھے نمران میں پاس ہوں دائیں مگر دینی کتابوں پر دینا استاد آئے تجھے کھول نہیں تو میں انہوں اپنے واسطے سمجھنا کہا تھا بہت بڑا انام ہویا کہ بجائے ہور نوکریاں دے با ولایتو کے گربندہ خیشم خانی خیامت دین حضور پاک کہینا ہی کیا دیں بھئی یاد تُوہ ساکھ ساری عمر گزات کی میرا دین ترسل کوئی ہور کامنا کیتا حالانکہ میرے نال دے بڑے بڑے اوڈیاں دے پہنچے اور میں تو بڑے سلے ہوں دے کئی بڑی مزدیاں دے یاد تُو نوکریاں لہو جاندہ کتھے پہنچتے میں جڑی نوکریاں میں نوکریاں دیتینا اس تو بڑی نوکریاں میں کوئی نہیں سمجھا با ولایتو کے بربندہ خیشم خانی اثر خالدی یہ کہونا مکام بار زمین و اسمان دی سلطنل کوئی شانی رسول اللہ سے خادمہ جونا اس جو علماء اقبال ورماؤں دے محمد عربی قیاب روے ہر دو سلاط رسول کریم نے جاندہ بھی کیا دوان جہاندہ جی زینت اور اینا دوان جہاندہ جی عبروہ نا جلی عزت پلے رسول اللہ پر ایس دنیا اور آخر اگر حضور نہ ہوں دے کشہ رہو نہ کنا ہوں اللہ نے دنیا بنا کے کیا فرمایا محمد عربی قیاب روے ہر دو سلاط قصے کے خاک درشنے خاک بر سرے ہو گرا حضور دے دروازے دا نہیں او دن چھرتے مٹی پہ او دن چھرتے خاک ہی پنے گئی انہوں ذریعی درسوائی ہونا چاہی دا اور نبی پاک نے کہا کلمہ جی خاک ملتے چھرتے تاج ہوں نہیں کرا کرو ایس دو اللہ دے رسول دا نوکر ہونا کہ دین دوکش آپ نے دستیاؤنوں پرتا ہونا مگر یہ ذریعی آیت میں بڑی سورہ اعلی امران دی کم بڑا ناظر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا میں یہود دے آلمان کو عیسائی اور یہود یہ بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں انہوں یہ کتابوں آدمی دنگ کر رہی ہیں انہوں کو عید لیا میں دوسری لوگوں انہوں صحیح دین دستیو چھپائے ہو کسنا اے قرار لیا ہر امت دے آلمان کو دیا گیا کہ جو اللہ دا نبی دست کے گیا دستو انہوں چھپاؤنا مگر فرمائے انہوں نے ایک قراران دے آلمان اس گرم کنڈ پچھے سڑ گیا بڑا دین ہی دست دے رہے مگر دین نا دستیو اللہ تعالیٰ نے دستیو اپنی مرزید یا گرنا واشتا رو بھی سمن قلیرہ کہ فرمائے جرمانہ نے کیوں کیا سب کو جاندے آرم ہوندے ہیں دین نا افراد کیوں کیا فرمائے دے دنیا کمائے اس دنیا دے لارچ پہ گا جہاں نے دین ورکھا میٹ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قابل احبار مسلمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اب قابل عالم کون ہے انہوں نے کہ حضور عالم دی تاریف ہے اللہ دین یا عملون مما یا عالمون جو کو جاندے نہ وہ تعمل کر دے اگر تیر کتاب میں یا عالم اگر عمل نہیں کچھ ویدا نہیں عالم موجود آئے اپنے علم تعمل کریں تو آپ نے فرمایا فما آخرات علم میں انکروب الروا جاندے سارے ہوندے کتابوں پڑھیں ہوں دی ہیں انہوں نے سینیاں جو کٹی شایفر علم کھچ لیں کہ غرص کلتا فرمایا کہا لاتا لارج لارج گمراہ کردہ تو آج تمہید جڑی ہے سر ویستو بدلی میں مکہ اور مدینہ میں کہاں تا الحمدللہ ہونے بھی اچھے ٹیلی فون آرہا ہے مشرق مغرب دنیا جنہاں نے انٹرنیٹ سے سنیا سارے ہیں یار تمونا میرداد پتہ نہیں میرے دوست میرے دوست مادتاو صاحب میرے دوست عبدالعلی صاحب وکیل ہے انہوں نے مینویڈ دیتی ذلحجدہ مہینہ ختم ہو رہا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سندو یادگاردہ مہینہ انہوں نے بارے تھی قرآن مجید ایک مقام بھی بیث ہے کوئی حیسائیہ نے لکھی ہے کوئی مسلمان مرومدہ شیعہ اس لکھی ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سورہ الانامت کیا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ علیہ بِهِ آذَرَ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے باپ آذر نوکیا صاف اللفظ ہے قرآن پاک مگر جس طرح اللہ اللہ کے آرم دے وہ نہیں دست 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 رب دست دست اپنی مرضی لگران کر لگی اس حیسائی نے اعتراض کی تب سادھ کو جو کچھ بائبل دندر اور صحیحان دندر وہ ابراہیم علیہ السلام دے والد تارہ تے علف رے ہے تارہ قرآن آذر اس تو قرآن پاک جس طرح اللہ تارہ لگی من دے تارہ ہی جدا تھی ابراہیم علیہ السلام دے والد تو مسلمان جب کئی گروہ اس پاسے ہو گئے وہ جان چھڑاییے یار تاریخ دے خلاف گا لگی قرآن تاریخ لگنوارے بھی انہیں حفالہ جتاکہ اپنی تاریخ کی لگتا تارہ سی ابراہیم علیہ السلام دے والد جڑا تبری ہے وہ بھی اپنی تاریخ لگتا تارہ آذر نہیں قرآن آذر آنڈا تو پھر جان چھڑا لگی کئیان جا کے یار آذر جرانہ ابراہیم علیہ السلام دے باپ کوئی نہیں چاچا سی غادت مر گیا اسی ابراہیم علیہ السلام چاچے نے پاڑا اسی چاچے نے یعنی باپ کہہ لی کئیان علمان اس طرح جان چھڑے قرآن اتبار کتاب رب باپ آذر نہیں عیسائیان تو ڈر گئے تارہ باپ باپ آذر کچھ گلہ کی کچھ کچھ گلہ من کر قرآن اپنے باپ آذر سکھا ہونے عزت بھی شک کوئی نہیں تاریخ لکھن والے جن پامے مسلمان پامے یہودی سارے من قرآن آذر 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 جن کتاب میں حوالے دیتے میں نمونے طور صرف تو ہم اس طور پڑھ رہا دین دینا لوگ تھگی کری جان کتاب دا حوالہ دینا چھوٹ پولی جان یہ سمجھ سارے لوگ کتاب میں کٹھ ہے کئے مگر ماری کرنی اس تو کہہ تو تبری نے لکھا ابن کسیر نے لکھا ابن کسیر تبری دنیا مل گئی انہا بیچارہ نے لکھا ٹھیک ہے انہوں پتا آذر بھی قرآن انہوں نے حل کی کہ یہاں دو میں نہ آذر بھی ہو دا ہی نہ تو تار بھی ہو نہ کوئی وکھران آذر بھی نہ صحیح جڑ دو میں نہ جڑے تارہ کوئی وکھرا نہیں آذر اور دو میں کوئی 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 نے کیا بنائی جڑا بہت سی آذر اور بدہ نہ دیئے انہوں کوئی دا سی مگرے کہنا غلط ہے یہ ہو گل ٹھیک کہ تارہ بھی ہی نہ آذر بھی ناظر اور جنہا لوگوں نے کوشش کی تارہ بنائی انہوں نے پرلے کوئی نہیں بنائی اپنے دوست یا ہمائی آباد صاحب آئے وہ علماء کہ تارہ مسلمان جس گل لی توسی نٹھے دے بار اس نٹھے پر نارے تڑھے کھر قرآن دا انکار کی تا بھی آذر نہیں تارہ مسلمان نکڑ میں پھر بائبل کھوڑ بنائی کیوں آئے میں قرآن جی آخ مجھولی کر جو اللہ نے دستی آئے انہوں سمجھ برحاق ہے رسول اللہ جی بات دے رہے انہوں غلط ہو سکتی اے میں تو سامنے چوبی باب یوشا نبی جی کی صاحب ہے بنی اسرائیل تب یوشا نے سب لوگوں سے کہا کہ خدا انہیں اسرائیل کا خدا یوں فرماتا کہ تمہارے باب دادا تارہ ابراہیم کا باب اور نہور کا باب قدیم زمانے میں دریا کے پار رہتے تھے اور غیر معبودوں کی بندگی کرتے تھے بہت پرستی کردے شرک کردے میں اس حوالے تارہ بناؤ کو فیضہ قرآن مجید تم سننی کتابانا انہیں نے اپنی تاریخ لکھ ابراہیم علیہ السلام بیرسی وارثی تارہ ایجیل بدائی ورنہائی اور جلد پیل اندر ٹھیک ہے انہیں شروع جوی ذکر کرتا کہ ابراہیم علیہ السلام دے وارثی دے نائل کتاب لوگ جسد جہود نسارہ کہ وہ تارہ مگر اگر سارا قصہ جنہ کئی صفحے ستران لے اہلی حدیث پاگ رہی سعی بخاری جی یلق ابراہیم 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 یوم القیام کہ قیام دن بے بسی لکھو خدا نبی رسول اللہ دی دخل نہیں دے سکتے بیلاغ انصاف خدا کہ ابراہیم علیہ السلام قیام دن اپنے باپ آذر ملنگے والا وزی آذر قطر وغبر آذر جلا موت سیائی تکال کمڑی ہو نیٹی گوا فائکول لہو ابراہیم علام القل لکھا لاتا سینی ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم میں کیا نہیں میری لا فرمانی نہ دو دین میں دس نام اللہ تو باپ کہو گا کہ میں آج تم میری نہ فرمانی بیٹا جو کہیں گا ہون میری جان چھوڑا فائکول ابراہیم یا رب انہ قوات تانی اللہ تخزی انہ یوم یو سمون بائیو خیزین اخضا منہ عبال عبد ابراہیم علیہ السلام کہان اللہ تُو میرے نواز کچھتا سی رسوار نہیں کروں گا ذلیل نہیں کروں گا دنیا بیکھن لیے ابراہیم علیہ السلام باب باہر رہے سا اللہ کہو گا کہ ابراہیم جنت سے میں کافران تے حرام کرتی جنت سے جا نہیں سکتے میں اپنا قوم تھوڑ 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 سم افقال یا ابراہیم مات افتر جلی کافراندر مڑ کے ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہوگا بے اپنے پیران رویخ ابراہیم علیہ السلام دے دیکھن گے فائدہ حواب زیدن متلطق دیکھن گے کہ وہ انسان دی شکل نہیں رہو گا بجو بناتا جاؤ گا اللہ حلیہ بدل دوگا پیران تو پکڑ کے پھرشتے گوز خیردن رواہ کی قصت ابراہیم علیہ السلام سارا بے اگے اس سے ترہی واقعات سارے لکھے اور آخر تے جا کے لکھے اب جدا امام ابن جرید تبری نے کیوں دو نہ ایک تارے اور ایک نال حاضر میں اے ہو گل جنی وزنی اور موت بڑ اے دنہ ساری گل سیٹ ہو جان جان مور خان جی مگر ہے گا مشرق اور کافری اے میں سارے سامنے پڑھے اس ہمجھے ایک سو تیرہ سفر تولہ کے ایک سو بی تک جل اللہ اس اللہ سے بن دنے تا غرط بیانی کی چیئے اے امام ابن جرید جی تاریخ تبری کہہ دی اندر پہلی جلت ابراہیم علیہ السلام بیان کردیاں ہوئی بیان تی مگر اگر پھر سارا قصہ درانا حضر بیان تی کہہ سارا حضر ذکر پیدا ہو سارا ذکر دران یہ بھی سمجھو یہ تو چل پہندہ ایک سو چور سفزتوں اور آخر تک چل دا جن اللہ اے تفسیر جو بارش تفسیر تبری جو نے کہتا ابراہیم اللہ سلام دے والد تاریس حالانکہ تھے انہوں نے آکھ اب نہیں صحیح گل جن وہ من دی فاورال قورآن بس سارا مین ما اندی قول من کال واس مبی سمجھو تیم سو چار صفحہ دل پل اور رماد تو کھان دا بیان پہ پبل کدر چلی جائے لوگ جاندے اندے باپ باپ دائینا آدھ رہا کھول کے لیے تو اس کتاب چھوٹ بور رہا تفسیر تو نے لکھا جی نہیں تار رہے فاول القولان بس سوا من ما اندی انہ دوان قولان جب میرے نظیر صحیح بات قول من قال حو اس مبی حوی 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 حوال سی لین اللہ تعالی خبر انہ ابو اور اللہ تعالی نے خود اپنی کتاب خبر دی باب سی اگر کہیں دے جی ہندے بھی جیسے اسرائیل اور یقوب وَجَا دیں ایکنو نام لاؤ دجنو دا لکم من لاؤ ہے گا ایک کوئی تار یار آذر دو بند نہیں اید دو تین سو چار صفحے تو پڑ امام نے کسی رم تلال باری آئی انہ نے اپنی تفسیر لکھ کے رخیر کہ اب جو کس امام لاؤ بی آذر تیزے باری سے لکھ دیکھ کار ابن جریر ایک سو پیدا سوا اور جل جری جری کسیر ابن کسیر دی دوسری کار ابن جریر وَسْوَا بَن اسم ابی آذر ابن جریر نے تبری صحیح بات تی کہ انہ باب دان آذر سم ماؤ نفسی کار نصابین پھر جل تاریخ وڑے انہ 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 حوالہ دیکھ ابن جریر نے مسئلہ پیش ہون دا انہ سم تارخ کہ مورخ تارخ لکھ سم جا وَبَن اَن اَوَا 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 مگر جواب پھر آبی یہ کہ دونہ ہو سکتے جیسے بہت لوگوں دند وَحَاد اللَّذِ قَالَهُ دَئِيَ قَوِي اور جریر ابن جریر نے بات کی بہت وزنی انا قرآن تراز ہون دا تارخ آدمی ایک سو پیار سفر پڑے ہون ساڑھے اپنے دور سے حال میں میرے دوست مگر ظلم در ظلم میں کوئی بھی کرے سر کو دا مولان حمد صاحب اے تفسیر لگی فیضان ورحمان دسان جلدان اور تیسری جلدیر سے مقام تلکھ دیں علامہ فقر الدین راضی اور صاحب تفسیر مذری نے مورخین کے جماع کا دوا کیا کہ جنار ذرا ان کے والد مائز کا نام تارخ تھا اگے بھی اور حوالے دیتے اتنے کفیر بھی جڑے ساڑ امام راضی بھی سارے نال افسوس ہے کس طرح لوگ جنین آکھان پٹی بن لئے دیتے ایتے بھر المسلہ تر راب تفسیر کبیر امام فقر راضی بھی تیر انجل قارت شیعہ شیعہ لوگ نبی باب جنین دادے آدم اللہ سلام پہ کوئی کافر نہیں گا اس لنہ اکیو ابراہیم دا والد کافر نہیں سی آدھر چاچا سی کوئی چاچا نہیں ہو نانا سی اپنے افر دلیل دیتے ساریاں دلیل دیتے دو کنن کوئی کوش بنو دا والدلیل قوی اللہ سی ایرہ مرلہ مرلہ زاہر آیا حاضر آیا ظالم ان حاضر کل فاطر نم آیا جب المسیر اللہ سارے حیرہ پیریاں چاچا نانا سی تعداد سی کری بہت زبردست دلیل مجبور کرتا والدان آذر نہیں جب کوئی دلیل قرآن کہن وحاضر دلیل لم یو دل اب دلیل آج تک کوئی پیدا نہیں ہوئی دلیل دلیل والد آذر نہیں سی کیوں قرآن شئی تو حیرہ سانوں کے لئے ضرورت مجبور کر دیئے جو قرآن پاک صحیح من دلیل قوی وَلَا سِحْتَ الْعَمْرَ مَعْدُ اللَّهِ ظَاہِر اللَّهِ جو کوئی صاف ظاہر ہو یہودین سامنے پڑھ آگیا حیثانین سامنے حضور نے پڑھ آگیا بہد باب بان آذر ان اگر اگر ایک گل غلط ہوں دی کہ باب آذر نہیں سی بڑا موقع مل گیا سی لَمْ تَنَا فِرْحَذَ سُكُوتُ من تَقْزِبِ چُوپْنَا فِرْنج دو آئی دی دی کہ تیرے قرآن چا غلط گر لکھی وَسَا باب تَفْرَان سی وَهَيْسُ وَلَمْ اَنَا 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 اَسْبَ سَحِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ آلل وَاللَّهُ جو کسی یہودی سحی نے اعتراض نہیں تپتہ چل گیا جو قرآن دست دا اَنَا اَنَا خَرْآل آذَر اسی قرآن دی غل غلط دی کوئی اعتراض سے اٹھاؤ دا کئی سفر جو شیعہ لوگوں جی دلیلان لا جواب دیکھیں مرادی کتاب میں ہمیں اعلان جنیے نہ رکھوئی فیضا نہیں باقی آنجھے ایک حدیث پاک سنوزے وَمَا قَوْلَ الْاَسْلَامِ لَمَا أَذَلُنْكَلْ مِنْ أَسْلَابِ تَعَرْحَمِ تَعَرْحَمِ کہ میں ہمیشہ پاک لوگوں جی پسٹوں پاک عورتوں دے رہے میں جاندار ہیں اول تھے حدیث نہیں لب بھی کتے امام راضی جی کوئی حدیث لے آلم نہیں تھے انہوں نے سوال نہ اٹھا مرنا حدیث کی تھی مگر ہوئے بھی جی پھر انہوں نے آکھا کہا سنو اگر ایک ہوئے بھی نا کہ رسول اللہ جی نصب آب دے محباب طرح کہ آدم تک زنا نہیں آیا بدکاری تا دخل نہیں رہا وہ لوگ شریف رہے کافر رہے ان کے جو مرضی مگر بدکاری نہیں کی یہ دوسری حدیث تھی آپ نے فرمایا کہ میں نکاح چوب پیدا ہویا زنا چوب پیدا نہیں ہے میرے خون سے کدے نہیں بدکاری آئی اممہ کولو تکریز مال نا بلایری کی بے برای میں لسا اے سمجھو ایک سو اچھتی انتاری چاری سفر دی مولین حمد صاحب نے چاہیز ہے اپن بچے بیٹھے کسے بے توجہ دا مولونا جے گرنہ نا بندی ہو تو اپنی گر جو مرضی لکھ دا پھرے امے کتاب دا غرط حوالہ دینا جرے کوئی انصافر دا نہیں مولونا نے ککری دریل دیتی اندھے دراسی آنے نبیوں سے وارد کافر نہیں ہو سکتی ایک مخصر دلیل یہ ہے آرم جے تو ڈک دے اندھے دلیل جڑا آنے نبیوں سے ماں باپ تو کوئی کافر نہیں کہ ہمیشہ مضروف کے مطابق ذرف ہوتا ہے کوئی شاہ جلی پونی ہوئے نا کسے ان کیجا مضروف مثلا پانی پونی آنے مضروف برتن جڑا ذرف اندھے مضروف جڑا ہوندھا نا وہ دے مطابق ذرف ہوندھ پانی کا برتن پانی کے حسب حال ہوگا اور دودھ کا ذرف دودھ کے حال کے انتابق سونا رکھنے کی ڈیڈی آور ہوگی اور لعا رکھنے کی جگہ آور اور جب یہ بات مسلم ہے تو بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ خدا حکیم علیم انبیاء و اوسیاء کے مقدس سلسلہ کو کفر و شرک کے ضرور میں رکھیں اے پاک شاہ جڑی جاندہ نا پاک برتن سے رکھ دے کافر غور طلب بات یہ ہے کہ آیا خدا قدیر یہاں مضغوف کے مطابق پاک اور پاکیزہ ذرف بنانے پر قادر تھا یا نہ اللہ تعالیٰ طاقت صحیح نہیں کہ نبیاء پاک جگہ ترکھی اگر یہ کہا جائے کہ قادر نہ تھا تو یہ بات اس کی قدرت کاملہ کے منافع ہے یہاں مضغوف کے مطابق بباس ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ قادر تو تھا مگر عمد نے ایسا نہیں کیا تو یہ بات اس کی حکمت کے منافع ہے اے مناظراناں بڑی تقرانوالی گل کر کے ناں کیراب پایا بے جیڑی عشاء رکھنی ہو جی دبی لبی لہذا یہ تثلیم کیے بغیر کوئی چہرہ نہیں کہ اس نے مضغوف کے مطابق طرف بنایا تھا جداں دے پاک نبی سے ہوتاں دے پاک انہوں دے ماں باپ طرف بنایا تھا بڑی سمجھ عام لوگوں نے متاثر کرنا لگرے مگر مولاناں ملے تو ناں نکال کرنی مولاناں جیڑا سادہ سارے انہوں نے باپ سی آدم نبی اور نیک دے چلو ڈبی سونا رکھا گیا جیڑے ایسی گندے سی کافر مشرق سارے یہ بھی ہو دی پوشے سی اس ڈبی جے کیوں باردے تیراب نے انہوں نے کھو اور ڈبی بناؤں دا نو علیہ السلام آئے دونوں دے پھر جے نیک نبی انہوں نے پوشتے رکھا سی چلو سونی ڈبی بنائی تے ناری اور نالاک پیدا جنو آکیا انہوں نے لے سامن آلک انہوں نے غیر و سالک کہ تیرے خاندان جسی نہیں انہوں گلدے یہ دے عمل جنگیں نہیں تو ڈبی جے سونا رکھنے سونا ہی پایا جائے مرکے پر گند کیوں پاڑنا جنہوں نے نبیوں نے پوشتا جس پاسے تھے ٹھیک ہے میں نیک لوگ پیدا ہے مگر دجھے پاسے کافر دیوں نے پوشتا جمدے رہے ہیں حضم علیہ السلام بھی ساری اولاد ہیں دوالی دلیل سوائے مغالطے دے میں ہمیں ایک تکر بازی ہے اور کوئی گر نہیں ہر بندے دا اپنا عمل ہے پیدا ہوں تو بعد آزاد اور خود مختار ہے کوئی کافران دی پوشتا جمدے یا ولی بندندے کوئی نبی ہیں دی اور آدھان دی انہوں نے لے سامنہا لکھو جاندہ کہ نہیں تیری اور آدھان کوئی ہیں اللہ دیاں کوئی خاندان نصب نہیں بکھے جاندے اپنے کردار نالی سب پوشت تو اللہ تعالیٰ توفیق دے پرتے کیونکہ پائینے پہلی بڑی دکھتے تھیں میں کہا چلو ابراہیم علیہ السلام دا مہینہوی ختم ہو رہا نالے مسلاوی صدیوں دو روڑے پیات ابراہیم علیہ السلام دے وارد قرآن پاک دے مطابق آذری سی اے تفسیر ہے جلی ملی عمد سین اور شیعہ حضرات تین دن ساڑی ساراں دو پرانے جڑی تفسیر کمی ہیں اے اس تو زیادہ موت مرحب جی سمانے چلی ہی گئی اس وے ساڑے امام جنہوں نے امام مہدی اندھی پیدا ہوئے ہیں مگر لوگوں نے سامنے نہیں آئندے انہوں نے دلہ پوشیدی ہو دا ایک دور غیب تے سگرہ سی عام نہیں سی لوگ مردے مگر خاص خاص بندے انہوں نے کچھ جاندے سی اس دور چار سفیر مندے کیا چار بزرگ جنہوں نے ملاقات ہوندی سی لوگوں نے دلی ہے رکے پیجے سے امام صاحب جواب دن دی اے سیاہ لوگوں نے دلی ہے اب امام مہدی پیدا ہوئے ہیں مگر حالات ایسے نہیں بھی اپنا اعلان کر سکن اس غیب تے سگرہ دے زمانے چی ایک کتاب لکھئے کی جو سفیر جاندے تھی اس تو اپنے زیادہ موت پر کتاب کے لئے اجلی امام بھی جنگی کی لئی ہے تو اے ویچی آزردہ تسارہ جنہوں نے قصہ پڑھ لیں اے ویچی آزردہ تسارہ جنہوں نے بیادردہ ابراین انسی تجنہ پیدا ہویا تو جی ایڈی موت پر کتاب نہیں بھی خیلنے جو کو لکھئے انہوں نے تسلیم کرن تو اللہ رب العالمی ہے جہت جو کچھ اللہ دے رسولہ نے دستیا وہ دے شاک شبا کرنا کفر ہے انہوں نے دیں من ہو جی رب رسول نے دستیا اگر ساڑھے سمجن کوئی شئیہ نہیں ہوئے جی تس ہی اپنے فہمتے افسوس کریے رب رسول بھی بات انہوں نے غلط نہیں چھرانتے ہی باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سمجن علامت ہے ایک نا نہیں انہوں نے وجود جڑنا ہو ایک نشان بن گیا کہ حق دا اعلان کر کے اتھے جم جانا اور پھر اس تو نہیں ہٹنا پاوے سے رسلے کوشن مشکلہ ہوں اللہ میں اکبار رحمت اللہ لہذا یہی مہینہ سی پیدایش دا اللہ میں اکبار دا کلام ابراہیم نای پڑھے بسوئے کنڈے رہے اس نمانے جو اگر ابراہیم پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہونے بھی آگم انگلدار کر سکتا تو ابراہیم علیہ السلام بھائی جس جا گیا بھائی انہوں نے جس ملک جا حق دا اعلان کی اے ممبر سے بیک اس آسانگل کو اتھے موقع سی باپ جدا سب تو بڑا مہند سب تو بڑا انہوں نے پیر اور وقت دا بادشاہ نمروزی کافر قوم ساری ایک بندہ بھی پورے عراق سے اللہ نے نہیں سی پوچھتا اور گدھی ایسی تھی ہونے میں جڑے ہو دے ہارات سامنے آئے اے انہیں کوارٹر سی مندر دے آج دے جو نظرہ نیازنہ کٹھی ہیں انہیں سونا چاندی کرتا تھے اور اے انہیں ملازم سی جڑے پھر اس مالوں لے کہ مشرق مغرب تک تجار پری جاندے اے اتنی وڑی گدھی تھی بے بہتا ہمیل اسلام اگر اس راستے دے چل دے رہنے دے پوری عمر حتفی نہ نہ لوں دے دنیا پیر اندھی اور اپنا عیش دی زندگی گزار دے مگر سب انہیں لا تنبار کے اعلان کرتا بے نہیں خدا ہے بہتا اللہ شریک تو سوا کوئی خدا نہیں اور اس سے رسلے جو جو از میشہ آئی ہیں تو آرے سامنے خیز و خر لاقے جہان تازہ شاؤ اللہ میں اقبال فرانوں دے جب بات دا دے دے طریقے دے چل دے نیکی اندھی انہوں نے بہت سارے مندیں دے رسلے جو کھاڑیا جیسے ہاں حق کا ہوں دا پال لیں دے سمیلے لیں دے مگر ہم نے دے یار وڑے سارے کر دے تو اے کیا گیا اگر تکلید موز دے شہوہ ہے نیک پیمبر ہم رہے اجداد رفتے یہ پیودادیں مگر چل دے رہنا نیکی ہوں دے پیغمبر بھی اپنے پیوداد مگر تلے لیں دے ہر پیغمبر نے آکے سے بطنوں توڑیا باپ دادا کوئی شای نہیں اگر ہوں دے کوئی شای چھنگی ہے بسم اللہ اگر کچھتی سے ایسی یا جلی گھلت یا نہیں اسے ہی مروں میں دے ہیں جا میرے اعلان کرتا خیز و خلاق جہان تازہ بعض لوگ زمانہ پیدا کیتے دنیا جسنا چل رہی ادھر یو چل دے اے مرگ بادنمہ چلو تو مدر کو ہوا آج دے کچھ ایسے بندے پیدا ہوں دے اللہ تعالیٰ ان خواست صلاحیت دیں دا بے او زمانے دے نال نہیں چل دے زمانے نو اپنے نا چلاؤ دے حدیث ہے بے خبنا تو بے زمانہ بسا بے وکوفانے گل کئی ہے بے جدر نو دنیا جائے ادھر نو چلو اے مقلوگان دنگر لائے کھکان بن گیا انسان زمانہ بات تو نا سازت تو بے زمانہ بستے دینے آن دا بگر زمانہ تیرے نال نہیں نا چلتا دے زمانے نا جانگل آ رہا اور اسلام دے ابتدائی ہے بے محرم ہے وہ بے باطل دے خلاف جانگی ہے اور جے ختم ہویا سال زلحج اے بھی یہ بے باطل دے خلاف براہیم علیہ السلام جہاز کیتا دین دا آغاز تدہ اللہ میں اقبال کروں دے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان ہے تو مکہ دی کہانی کی سونا چونا چھوڑی دی گال ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان ہے عجیب ہے کہ بالکل صاف دیئے نہایت اس کی حسین ابتداء ہے اسماعیل جدو نی رکھ سی گئی کعبے دی اس میں اسماعیل چھوڑی چھلے لیٹے آ اور جدو مکمل ہویا اور آخری پیغمبر آئے جس زندگی تھی خدا دے فرشن نے دستا جا جس بیٹے نے توہی نہ چوم چٹ رہا ہے دین دی خاطر قربان کیتا جانا اس تو دین دی رہا نہایت اس کی حسین ابتداء ہے اسماعیل دین نے تو شروع تو تو زمان اینال چل رہا ہوندہ تو خدا دے نیک مندے نہ چلتے اس تو توے کر خیز و خلہ کے جہان اتابہ سے اٹھ کھڑا ہو اور نمی دنیا مرا حق دا اعلان کر تیرنا تھوڑے بھی راز جانتے کوئی کرلے میں حکم ہونا چھڑیں کہ دنیا دے لازی لوگاں مگر نہ لگیں چوہلا دربر کن خلیر آواز آسو اگ پین نہیں مگر خلیر دی تر آواز دیں کہ لا حب بلا فین میں مخلوق نو خوش نہیں کرنا چاہوں با خدا نو خوش کرنا چاہوں اگر آپ نے کیسا ہونا تے نام کیتا مدینہ منولہ رسول اللہ دا روزہ پاک ابراہیم اللہ السلام بھی قبر سے فلسطین کیا مگر قدم ہونا دے راب بنینا پتھر رمینہ نرم کیتا بہت جتا سگا اتنی لگے کافی گہ رہے ہیں جلے ہو اس پتھر جنرنے ابراہیم اللہ السلام دے قدم چلے گا چلہ چلہ نے آقا جنہی دنیا آوے نائے زیارت کرے جنہی دنیا پچھے کھڑھو کے نماز پڑھے دور کر تے نیت کرے دین دے معاملے سڑھا امام ابراہیم علیہ السلام دے میں انہیں دین دنیا کسے نہ صلاح کی کی حق تے رہے آروت تے دکھ چلے اسے دنیا آدمی اسے دین دے قیم رہوے اور ساتھ دے نوائے لا حب العافرین دے میں انہیں کیا میں عافرین نہ محبت نہیں اے مرن مٹنا رہی ہیں شاہانوں میں پوچھوں پھر خدا زندہ نو پوچھنا خوستے ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام دے طریقے سے جمدہ تو ذل حجدہ خادمہ الحمدللہ اس غلط مسئلے سے حلتے بھی ہو گیا ابراہیم علیہ السلام دے بھی ذکر خیر ہویا پھر امام حسین رضی اللہ تذکرہ بھی شروع ہو گیا انشاءاللہ بیان ہونا ہے مگر افسوس ہے ملت اسلامی قسمت سے کہ حسین دے ساتھ سے اسے بھی نہ دیتا کہ ہن ساتھ سے کجات دیا اٹھتا لوگاں نے انہاں گرد و غبار اڑاتا ترہ 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 دے شوشے چھڑ دیتے میں نہیں ہوتا بے فکوف سی ساری دنیا انہوں روک دی تھی انہیں زیدرہ ترمی کی افسوس ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ بچہ تباہ ہویا پیا اور اب کیلہ دی ترہ جرہ کر دے پھر دے انہوں نے قسمت سے رونا چاہیتا کہ خدا دے پیغمبر نے ہوتی کی شان بیان کی تو انشاءاللہ اگر انجرے خطبات انہوں نے رسول اللہ تعالیٰ بیعت اللہ تعالیٰ مقام اسلام دلا میں ساری حضیثی کتابیں کی جاستی ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ کی مرشبہ بیان کرتا انشاءاللہ انہوں بیان کرنا اور ترز ابراہیمی بیعت سے پرواہ نہیں کہ کون راضی انواز کون نراز ہندہ نوائے اللہ حب العافلین یہ نعرہ لگا کہ میں فانی انسانوں نے راضی نہیں کر سکتا خدا نراز ہے باقی ہر بندے انہوں نے حق ہے شعبہ سمیدار حوالہ لاؤ پرخو جانچو کہ گل ٹھیک ہے کھڑی ہے اہمیں پردے نہ پاؤ امام علیہ السلام دی شاہد کو چھوٹی جی کیا لندی رسول کریم جسنا حضرت صلی اللہ تعالیٰ رضی فرماؤں دی ہیں کہ میں حجر داخل ہوئی رسول اللہ تعالیٰ سے آنسو بے رہ سی حضرت حسین گوچ میں کہا اللہ تعالیٰ رسول تسی رو رہا ہے فرمایا ام سلمہ ایک فرشتہ جدہ جدہوں تو زمین و اسمان بڑھے ہیں وہ قدی نہیں زمین سے آیا میں نے صرف اطلاع دین آیا فرمایا تسی اس بچے نہیں پیار کر رہے پھر آپ دیکھ رہے سباہ کرتا جلا یہ تو ہڑی امت نے شہید کر دیا جلا پھر میں نے انہوں نے کیا اگر تسی چوندے جدو زمین دی مٹی بخوایا ایک مٹی دی موٹ پر ہی پھر انہیں سرک رنگ دی مٹی بخوایا یا منحو زمین ہے تو ہڑے کن جانتے سواری کرنا بہتے ہی و اہل بہتے ہی کہ میں صلی اللہ تعالیٰ حال ابراہیم انہ کا حمید مجید بسم اللہ اچھا الحمدللہ خوش رکھے اللہ باہتے ہی در جائے جو کتے گئی کمی ہی چیزی ہاں چلو بہت سارے اعلان بھی ہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سید الابونین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد اللہ علیہ سابع جمعید ایک بوسی طرح سیہ حضرات ایک الان اگر منی یا نا کیا در جلتی وہ ابراہیم علیہ السلام باب تھی تو ساری دنیا منلی کافر اس تو پھر پیغمبران اسمت ختم ہو جاندی تو میری سمجھ چلی آیا بسم دونا کس طرح ختم ہو جاندی بیٹا آپ نے نیک ہے انہیں کوئی گناہ نہیں کیتا تو باب نے اگر برانیاں کیتی ہیں تو نیک بیٹے نوزہ کی نقصان ہو سکتا یہ کوئی سمجھ نہیں ہوں دی دلی دلی کس طرح بن قسمت انبیاء جنہیں اللہ اللہ تعالی باب دن آپ کوئی ایسا عامر نہیں کرتے خدا دی مرد خلاف ہے انہیں پوری زندگی نمونہ ہوں دی اور چونے لوگ اللہ تعالی پسند کیتا انہیں تاج باب دا رکھے اللہ تعالی قرآن پاک بڑی پیاری باقی اللہ عالم حیث جا جا کافر مکے سردار تائف مکے کوٹھیں ہوں اللہ تعالی یتین یم سی فلسواق جنہوں کھانا سوڈا لے آکے دنو کوئی آب آران پھرد ایتان کی اللہ تعالی باب شاید گھنے گھنے پاک پاک اللہ تعالی شروع چوند آران اپنی نگرانی پاک آران چونے آر برگ زیدہ بند آران حضرت موسی علیہ سلام چھوڑے مانو خطرہ پولیس پکڑ کتل کردی اللہ تعالی صندوق بند کر روڑ جیسی ہونے باب سلام مانو جا لگ موسی پیدا تغمبر بنو نبی رسول بیدا پاک مہران بیٹا خلط نکل چیز آدم علیہ سلام کوئی حرف نہیں نو علیہ سلام کوئی حرف نہیں اس اطلاع ابراہیم دی وارد کافر نکل حضرت ابراہیم کوئی نہیں ختم دی اطلاع پیغمبر دی حسمت کوئی تبا نہیں وارد اطلاع جو کر دی اپنا پھوڑ دے پھرنگی قرآن پاک نے اسے تو ہی خاندان کوئی شئی نہیں نال کردار ہو پھر بڑی شئی اللہ رسول علیہ سلام نے فرمایا کہ ہر جران رشتہ کل سبب نصب بیان کہتے یوم سب ختم ہو جانا کسی رشتہ داری نے فیضہ نہیں سوائے میرے نصب میرے خاندان دے لوگوں نے فیضہ ہو مگر مومن ورنہ قرآن پاک نے چاچا چونے کسی کافر ذکر نہ کی ابو جار اور بڑے بے ایمان سی آپ نے دو کھل سی مگر رب نے سارے سور سکے چاچے دی ساری تب بس یتا بی لہاب میں ہو جانا اے سرما کھانج پون بے لحاظ کر دا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی 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 خاندان اگر برا ہو گیا باب یا سلی اولاد تی n محر اقبال محترم عابد اقبال کھاری صلی اقبال اگر محمد اقبال عابد اکبال کھاری صلی ذه حضور اور امت محمد بس حضور دے رشتے پارون سب رشتے ہیں انہوں پچھے سٹھو اگر کوئی آدمی رسول اللہ دا نہیں دانا انہوں سینے نہ لاؤ کیوں ہم مطلب چکڑے کرنے سارے آو بھی کافر آو بھی کافر دے حضور دی امت کسے گئی پر کوئی رہ گیا مسلمان خدا دا نامنو مسئلہ کو ہے گا اپنے علم نام دسو کہ میرے خیال چاہ گیا اتنا زیادہ سئی مگر نہ کہ انہوں کافر کاؤ اسلام چکڑو اسلام انا دا ہو سکتا تیرنا ہزار گناہ زیادہ ہو دے وہ زیادہ اللہ رسول اللہ محبت رکھ دے انہوں نے سامنے ایک شرابی سی شاعر سی مگر شراب پین لگ پیا سوشلس لوگ آنچ بہنا تو ایک دن شراب دا جہاں مات سی تو سوشلس ساتھی جڑا انہوں نے سمجھ رہا ہے انہوں نے شیرانی سار نہیں رہیا انہوں نے کہتا رسول اللہ دی شانی کستاخی تو انہوں نے ماریا ہو گراس موں سے تو کہنے لگیا حرام دا جاؤ لے دے کے نا پہلی سو بک بے کے ایک شاہ صرف رہ گئی ہے بھئی میرے ذل سے کناہ میں تیزیو بھی چھینہ جاؤں دے اور تو میں سب کو روڈ بیٹھا شراب آنچ بھی چھینہ بکا رہے ہیں مگر لے دے کے کہ رسول اللہ دی میرے ذل سے باقی تیزیو بھی سمجھیا شرانی یوں بھی گوم کر بیٹا شراب دا تو پہلا موں سے مار کیا کیا کوئی شرم کریا کرو لے دے کے آخرت سے بات رہ گی تو میرے جیند گل آگی حکومت انگریزی سے اسے نواب آور پر سی صادق باسی مرحوم وہ دمانے سے کیس ٹیلپ ہے جدا ہونے پارلیمنٹ نے کادیانی نو غیر مسلم قرار دیتا ہوں پہلا ہی فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھ مسلمان آرم سی وہ بچی دا نکا رہا سی دمازی مرزئی ہو گیا انہیں باپ نے کہ میں نے بیٹی توڑنی مقدمہ حدالت چلا گیا بے کافر ہے میں نے انہوں نے ارخصی کروں کیس ہوں دے ہوں دے آخر اپنے نواب صاحب تک پہنچا انہیں پر کیا بے معاملہ بڑا نازلک ہے رہا سرے لوگ کادیانی ہیں تو دو آنفریقہ نے کاؤ بے اپنے اپنے علماء بلون مر کے اس کیس نو پوری پر سنو پھر کوئی فیصلہ کرو بے مسلمان ہے یہ نہیں ہے کئی لوگ ہیں جنہوں نے نکانت اثر پینا تو شیخ محمد اکبر اسے اجازی سی اپنے تنہیں اردائی سی وہ نے پھر ایک کیس سنیا وہ سن جانا سن جانا آپ عالم ہو گیا کتاب مکام مجدینہ بیانات علماء ربانی نیک عالماء دے بیان ریکارڈ کی کیوں بھی کتابیں بڑھیں ہیں دوسرے پاسے پھر فیصلہ سو سفر تو زیادہ ہوئی تو جب ایک کیس چل رہا جیسے نواب صادق اور سلسکندر حیاتنا یورپ گئے سہر سے دوسرے پاسے سلسکندر حیات نے آکھا سادق گرس پیری حضارت حکومت کیس چل پیا حکومت برطانیہ زہر لوندی بین المسلمان قرار دیو میری یہ منتی جیسی انگریزہ میں کتلے بھی نواب ہونے ہیں سادی عزت غیرت کوئی نہیں نوابیت کی بنے پھر دی پر لے کچھ نہیں لے جے کہ رسول اللہ بھی محبت رہ گی تو ریاست جاندی ہوئی نا کہ چھٹ دیں مگر حضورت نے نہ ہوتے تباہ نہ ہوتے اے نا فیصلہ ہوندے بے قادیانی مسلمان ہیں ریاست جنہوں چھٹنے پہی بلکل دست مردار ہو دیں مگر نبی علیہ السلام بھی عزت داغنی ہونا چاہیے تو میرے پر آور لے دیکھیں نا مسلمان دے پر لے ایک سرمایہ اے سخدانے نسمار کے رکھو ان انہی نقصان پہنجنا چاہیے اور جو مرضی ہندہ نہ ہندہ رہا ہے نا رفعی دینہ کوئی بگرداد نغن نا رفعی دینہ کوئی سب رہے ہیں چھوٹییں چھوٹییں کہلنا رسول اللہ دے بارے سے دل سے ویم آگیا نا تکاکھنی پہلے رہے دینا پھر اس لئے اللہ حضر دے تو چلو اگر لیکٹر ہو رہا اکبار امت محمد دے رہے جو شریک ہوندی کوس کر رہا اے مولانا فکیر اللہ صاحب دا ان کتابہ لیندیاں حادثہ کربلا کا پس مندر گل بستا ہے توہین تاریخِ ڈاب ترین اے حادثہ کربلا کا پس مندر جب بلکل ارادہ ہر بندہ انہوں خرید یہ قصہ کی ہوئی چودان سو سار لنگ ہے بڑے بڑے لوگ رونوں ہٹ گئے مگر حضرت امام سین وزیبی امت یاد رکھنے ایک پڑھن وڑی کتاب ہے بہت چوٹی دی کہ حادثہ کربلا کا پس مندر یہ ہویا کیوں کہ رسول اللہ دن واسہ اس طرح زباہ ہو گیا تو ضرور اس کتاب نو حاصل کرو اللہ تعفیق دے اے اپنے دوست اے وکارم صاحب انہیں سمدر رسالہ کرنا شروع کی تو آزان یہ بہت عالی لکھتے ہیں بہت حمدہ یہ بھی او تو مردو گئے نا کاری صاحب کو تو انہوں جاندہ مردو گا اللہ تعفیق دے کوئی داثر پر خارج کر کے دینی کتابان لے آ کرو آپ بھی پڑھو اے جمعیدہ خطبہ جو تھوڑی بہت دوز ہندی جاندہ رہا ہے زمین اسمان میں جرا جائے کچھ نہیں نقصان اللہ من صلی اللہ رہا محمد و اللہ محمد کمان صلی اللہ اللہ براہ کاری صاحب بھی دست جائے انہوں نے حاجی صاحب بھی دست جائے دست پران مجید بچہ سلیم انہیں مولانا فضل مجید صاحب بہت عالی طرزمہ چیز پائی مسجد رکھے بندے پڑھ دے سی سارے لے گئے انہوں نے دو تین رہ گئے اے مسجد رکھن دی اے کر رہ گئے اے مسجد رکھن نہیں سکتے لئے کیوں جاندے دے جے کوئی پان لی لیا گیا سا اللہ بندہ واپس کرے بڑے جنو مالی کہلے ہیں مسجد نمازی یہوں دے قرآن مجید پڑھ دے جنہ جنہ دوستان کھڑے کوئی نہیں انہوں چوری نہیں کچھ چلو پان لی لگا وہ انہوں واپس کرنے امران فریدے سی انہوں نے لیا والدے میں دل کے آردے میں مطلعہ ہیں دعا سیت کے بھی نماز تو باز ہے انشاءاللہ نا بائی پاس ہو رہے اللہ شفاہ دے سب انہوں شفاہ دے ایک دعا کئی بڑی توڑے سامنے دورائیت اور میں ہر میں جنہی پلائی اللہ مشوے کلہ مریض اللہ مردہ کلہ غریض جو پردیس گئے انہوں نے خیرید نواب سلطہ اللہ مکز دینا کل مدین جنہیں ہاں تے کردے چڑ گئے اللہ مردہ کلہ سیت جنہیں بے گناہ جیلانج پاس دیتے پولیس نے ناجائز اللہ انہوں رہا کر اللہ مردہ کلہ فاسد من امور المسلمین مسلمانہ دے اللہ جنہیں کام بگڑے سارے سوار دے اے پانچ جملے دعا پلے بنو انہوں ہر وے منگیا کرو یقین جانو اپنے ناروں جلتے رسول اللہ دی امتنو یاد کر رہے حضور پاک انہوں نے کنیک تھنڈ پہندی حضور کنا پیار ہوں دا کہ یار انہوں اپنی بلائے میری ساری امت دی فکر ہے تو توفیق دے اللہ پاک رسول اللہ سارا سب کو خزانہ انہوں نے امتنو یاد کرو محبت ہونے چاہیے دنوں وکھو کلمہ پڑھ دا معاملہ اللہ سپوردہ بچوں کی یقینی سانو ایدنا کی سانو ای بڑا ہے سارے ناروں دا رشتہ کے ہمیں سارے اقیدان حمدیو اللہ صلی اللہ محمد النبی رمی و ازواج امہات المومنین و ذریت و اہل بیت کمعا صلی اللہ تعالی عبراہیم انکا حمید اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والعباد ان اللہ یامر بالعدل والإحسان و ایتائد القرب و ینا عن الفحشاء والمونکر والبغی یائدكم لالکم تذکرون خیر نا رکھے اللہ پا خوش رہے